کوئی شخص فیلانا چاہے یہ بات کہ ہٹلر نے ان کے پر ظلم ڈھائے تھے اور جرمنی میں ان کے پر فلا فلا مظالم ہوئے تھے یہ تاریخی حقیقت ہے اس تاریخی حقیقت کو اگر کوئی شخص ریسرچ کے ذریعے بھی اس کی تحقیق کرنا چاہے کہ کتنی بات سچی ہے کتنی بات غلط ہے وہ جرم ہے ان قوانین کے ان کے لوگوں کے قوانین کے اندر کیوں؟ اس لئے کہ یہودی تو معصوم ہے یہودی تو کہ تو ہر قسم کا تحفظ حاصل ہے وہ اگر دشتگردی کرے تو معاف وہ اگر ایٹم بم اور مزائل بنائے تو معاف وہ اگر فلسطینیوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرے تو معاف وہ اگر فلسطینیوں کو گھر سے اجانے تو معاف وہ اگر اپنے مظلومیت کا جھوٹا دھنڈورہ پیچے تو معاف اس کے کوئی جرم نہیں ہے اگر جرم ہے تو صرف اسلام کا ہے صرف مسلمانوں کا ہے کہ اگر وہ اپنے دفاع میں بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو دشتگرد ہیں ٹیررسط ہیں اگر وہ اپنے آزادی کے لیے بھی لڑائی لڑتے ہیں تو ان کو ٹیررسط کہا جاتا ہے ان کو دشتگرد کہا جاتا ہے یہ تو ان قوموں کا انصاف ہے یہ ان قوموں کی دو عملی ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں تیسرا ایک پہلو اور بھی وہ ہے تبلیغی اور دعوت ان کارٹونوں اور ان فلموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کریم کی شان میں حبہ برابر کمینیت اگر کوئی شخص اس کے ذریعے متون ہوتا ہے تو وہ خود ان کارٹونوں کا بنانے والا اور اس فلم کا بنانے والا ہے اس کے ملعون ہونے کی شہادت رقم ہو جائے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مغربی دنیا اس میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں مغربی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے انسانوں کی ہے جن کو سیاست کے کوئی تعلق نہیں جن کو بالومات بھی نہیں اس کا سارا مبلغ علم یہ ہے کہ سارا دن اپنے معاشی سرگریوں میں مجھول رہنے کے بعد شام کو ٹی وی آن کر کے اور اس میں ٹی وی میں جو کچھ دیتا ہے وہی اس کا مبلغ علم ہے اس سے آگے وہ کچھ نہیں جا ان کو اسلام کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں انہوں نے کبھی پڑھا بھی نہیں انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں انہوں نے کبھی مسلمانوں کو بڑھتا بھی نہیں تو کیونکہ آج کی دنیا میں تعلیم اور تبلیغ کا سب سے ایک وسیع ذریعہ میڈیا ہے اور اس میڈیا کے اوپر جب اس قسم کے خاکے سائب کیے جاتے ہیں اور اس قسم کی فلم دکھائی جاتی ہے اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ قرآن جو ہے بس ماردھار کا کہنا سا قائل ہے اور وہ انسان کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور عورتوں کو بچوں کو اور ہر قسم کے انسانوں کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جب خیالات ایسے سیدھے سادھے ناواقف لوگوں کے سامنے پہنچتے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ شاید ان کے دلوں میں اسلام کی طرف اسلام کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم ہو اور اس کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو اس کام کے لیے اس سطح پر قبلیدی سطح پر ہمیں بیجد کے جہد کرنے کی ضرورت اور وہ یہ کہ ہم تبلیدی سطح پر تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے تبلیدی وفود کے ذریعے ان ان لوگوں کو جو بیچارے ناواقف ہیں ان کو پتہ نہیں ان کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کریں اور جو غلط پروپیگینڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کا تبلیدی سطح پر اور علمی سطح پر بھی جواب دیا جائے اس کے لئے مناسب تحریریں ہوں اس کے لئے مناسب بیانات ہوں اور وہ ان لوگوں کو اس بابوسی پیمانے پر اس کی تشیر کی جائے کہ جو الزامات اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر صل اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کے اوپر آئد کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بہودہ ہیں اور کتنے غلط ہیں اور حقیقت حال کیا ہے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اس احساس جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اسلام کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم نے انتہائی مجرمانہ کو تہی سے کام لیا ہے آج کی دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہترین بیدان فرہم کیا گیا لیکن ہم نے اس کو اس میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں مجرمانہ کوتہی سے کام لیا ہے آج کی دنیا ایسی ہے جو مادیت کے برے نتائج سے تنگ آئی ہوئی ہے خانداری نظام کا شیراغ بگھر چکا ہے مادیت کے نتیجے میں انسان روحانی سکون سے محروم ہے اور آپ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد ان مغرب ممالک میں ہے جو نہیں جانتے کہ ہمیں کس بے چینی کا شکار ہے کس استراب کا شکار ہے وہ روحانی استراب کا شکار ہے ایسے مواقع پر اگر ہم دین کو صحیح طریقے سے ان کی پاس پیش کرتے اور تبلیغ و دعوت کا صحیح کام کرتے تو بہت اس سے ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی امید تھی ہمارے کچھ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کا یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک طرف بدنام کرنے کے یہ حد کنڈے ہیں اور ایک طرف نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں بہت ظلم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسا پروپیگنڈے کیا جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے کچھ ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے برعاقس اس زمانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد پہلے مسلمان ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے اگر ہم کوئی معصر جد و جہود کر سکتے اور اپنی تبلیغ و دعوت کے کام کو آگے بڑھا سکتے تو اس تعداد میں یقین اور زیادہ اضافہ ہو سکتا تھا اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہم جیسے تعلیموں پر آئد ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو پر جو دینی حلقے ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کر کے اس کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنا چاہئے کہ اس مغرب دنیا میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو اجاگر کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور جو غلط سہمیاں دالائے جا رہی ہیں جو مغالطے دالے جا رہے ہیں ان کا مؤثر جواب دیا جائے